بہار کے وقتی آرپور سے آئے بڑی خبر کو لے کر جو تسکیم نتیش کمار پر وہاں پر حملے کی کوشش ہوئی ہے ایک شخص نے نتیش کمار کو یہاں پر مکہ مارنے کی کوشش کی حالانکہ ساروپی کو پکڑ لیا گیا ہے نتیش کمار پوری طرح سے سرکشت ہیں پوشتاش جاری ہے لیکن یہ تصویر دیکھیا یہ پیلا نشان جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر یہ شخص نتیش کمار کے پاس پہنچتا ہے جب وہ مالیار پڑ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ یہ سمائے رہتے ان کے سرکشہ میں لگے تمام لوگوں نے انہیں بچ پکڑ لیا اس شخص کو وہاں سے ہٹایا لیکن یہ تصویریں اپنے آپ میں پریشان کرنے والے نتیش کمار پر ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اس شخص نے حملہ کیا بھی ہے دیکھئے یہ شخص یہاں پر اس بیریکیڈ ہے اسے کروس کر کے آتا ہے اور یہ پیلا نشانہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ شخص پہنچتا ہے نتیش کمار کو ایسا پرتیت ہو رہا ہے اس نے مکہ مارا بھی ہے نتیش کمار دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں تب تک ان کی سرکشہ میں لگے تمام سرکشہ کرمی یہاں پہنچتے ہیں اسے وہاں سے پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے اپنے حیران کرنے والے تصویریں روہت ہمارے سبارتہ ہمارے سا جڑ رہے ہیں روہت یہ تو تصویریں یہ صاف صاف درشاہ رہی ہیں کہ سرکشہ میں ایک بہت بڑی چک ہوئی ہے نتیش کمار بیہار کے مکہ مانتری ہیں ان کی اتنے قریب پہنچنا کوئی بڑی گھٹنا بھی گھٹ سکتی تھی یہ بلکل دیکھیں یہ سنتی سکنڈ کا جو ویڈیو ہے اسنا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ یوک جو ہے کالی رنگ کی جین اور گری رنگ کی ٹی شٹ میں آرام سے جو اس ریڈ کارپیٹ پر ہی چلتے ہوئے نتیش کمار کے قریب پہنچ جاتا ہے اور سمام جو اس سے سرکشہ کرمی ہے وہ سب کھرے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر نتیش کمار ہے لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور سرکشہ کو چوک بھیجتے ہوئے یہ ویکسی جو ہے نتیش کمار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پیچھے ساتھ دیکھیں تصویروں میں کہ نتیش کمار کو وہ ہاتھ بھی مارتا ہے جس کے بعد نتیش کمار بھی چوک جاتے ہیں اور تب وہاں جو سرکشہ کرمی ہے ان کے احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی گھٹنا ہو چکی ہے سرکشہ میں چوک ہوئی ہے اس کے بعد سب ہی جو وہاں پر سرکشہ کرمی ہے اس کو دھرد بوچتے ہیں اس کی وہاں پر پٹائی جو لگ رہا ہے کہ اس کی جاتی ہے اور اسے ہراست میں لے لیا جاتا ہے لیکن یہ تصویریں اپنے آپ پر بہت بہت گمگیر ہیں روحیت یہ دیکھیں ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے یہاں کوئی بہت بڑی گھٹنا گھٹت ہو سکتی تھی کیونکہ اس ویڈیو میں ساف ساف دکھ رہا ہے یہ درشو کو بھی ہم دکھاتے چلیں یہ دیکھیں نتیش کمار کو یہ ویکتی بقاعدہ مکہ مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو سکتا تھا ان پر حملہ کر سکتا تھا ایسے میں سرکشہ کو لے کر ایک بڑی چوکے کیا کوئی بات نکل کر آئی کس وجہ سے اس نے حملہ کیا اب تک پوشتاش میں اور ایک بار پھر سے درشو کو بتائیے کتنے بجے کا یہ واقعہ ہے یہ دیکھیں شوانگر اب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ویکتی کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا ہتھیار ہو سکتا تھا چاکو ہو سکتا تھا یہ پرسٹول بھی ہو سکتا تھا لیکن جس آسانی سے یہ ویکتی جو ہے جس کا نام شنکر بتایا جا رہا ہے یہ اتنی آسانی سے دیکھ سکتے سارے سرکشہ کرمی نیچے کھڑے ہیں ان کو پار کرتے ہوئے ان کے نظروں کے سامنے سے وہ نتیش کمار کی قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر پیچھے سے نتیش کمار کو ہر بھی بارتا ہے تو اس کے بعد ہی جو وہاں سرکشہ کرمی ہے جو سپیشل برانچ کے لوگ ہیں وہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے بعد وہ لوگ اسے گھٹی کو دھرد موچتے ہیں لیکن یہ گھٹنا چوکانے والی حیران کرنے والی اور گمبیر چوک تو بلکل مانا جائے گا اور تقریباً تین ساڑھے تین بجے یہ گھٹنا گھٹی ہے بکتیار پور میں جو نتیش کمار کا گریش شیطر بھی ہے اور وہیں پر نتیش کمار ایک نیجی یاترہ پر گئے ہوئے تھے اور ایک اسپتال میں وہ مالیارپن کر رہے تھے اور اسی دوران کافی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں نہیں تو جس ویکتی کا نام آپ شنکر بتا رہے ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری آ رہے ہیں کس وجہ سے یا کون یہ ویکتی ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری یا شروعاتی پوچھتاش میں کچھ پتا لگا ہو دیکھیں اس ویکتی کو حراست میں تو لے لیا گیا ہے لیکن اس نے کس مقصد سے ایسا کیا ہے بتایا جا رہا ہے یہ ایک سانیا یوکھی ہے وہاں پہ بکتیار پور کا ہی رہنے والا ہے لیکن کس مقصد سے اس نے ایسا کیا ہے نیتیش کمار پر حملہ کیا ہے یہ ابھی پولیس ابھی بتا نہیں رہی ہے کیونکہ سارے عدیکاری جو ہے اس کو لے کر کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں حالانکہ ہراست میں زیوہ کو لے کر پوچھتا سگن پوچھتا کی جا رہی ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور اس کا کسی منشاہ کیا تھی اس کا کیا ارادہ تھا لیکن جو گھٹنا گھٹی ہے وہ بیہار کی مقصد منتری نیتیش کمار کے سرکشہ میں اب تک کہہ سکتا ہے کہ اب تک یہ سب سے بڑی چھوک ہے ایک دو بار ایسی گھٹنا پور میں بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ کسی نے کوئی چپل پھیج دیا ہو نیتیش کمار کے اوپر اس طریقے گھٹنا ضرور گھٹی ہے لیکن آج کی جو گھٹنا گھٹی ہے یہ بہت غمبیر ہے کیونکہ اس ہاتھ میں یہ باتیں بہت مہتپون ہو جاتی ہیں لیکن ایک سوال یہاں پھر آتا ہے حالانکہ اچھی بات ہے غنیمت ہے ایشور کا اشرواد ہے کہ نیتیش کمار سرکشت ہے لیکن ایک سوال یہاں پر بار بار اٹھے گا کہ کیا بیہار میں سرکشہ ورسطہ اتنی لچار ہے کوئی ورسطہ یوں ہی سیم کے تک پہنچ سکتا ہے اور اگر اس طرح سے حملہ سیم پر ہو سکتا ہے تو باقی سرکشہ ورسطہ کو لے کر بھی پھر سوال کھڑے ہوں گے بلکل دیکھیں اس کو مدہ بنائے گا بلکل جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں گھٹنا کو دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر بیپاکش اب بلکل سوال کھڑے کرے گا کہ جب بیہار کے مکہ منتری ہی بیہار میں اپنے جگہ اپنے شیطر میں جو ہیں وہ سرکشت نہیں ہے تو پھر آخر پورے بیہار کا باقی جو بیہار کے لوگ ہیں ان کی سرکشہ کی گارنٹی کیسے لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ منتری پر ہی سیزا حملہ ہو رہا ہے حملہ کیا گیا ہے باقیدہ یہ دیکھیں یہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہاں پر ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ نتیش کمار کے پاس ویکٹی پہنچتا یہ دیکھیں اور یہاں پر حملہ کرتا ہے جس کے بعد نتیش کمار چونک جاتے ہیں وہ دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کے بعد سرکشہ کرمی ان تک پہنچتے ہیں تو یہاں پر حملہ کیا گیا ہے روہت بلکل بلکل میں بھی وہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ پیچھے سے دیکھیں حملہ کیا ہے اس ویکٹی نے جس کو نتیش کمار چونک جاتے ہیں اس کے بعد ہی جو سرکشہ کرمی ہے وہاں پر ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے دراصل ایک ویکٹی جو ہے وہ سرکشہ کو بھیجتے ہوئے نتیش کمار تک پہنچ جاتا ہے وہاں پر بیچھے سے حملہ کرتا ہے ایک ہاتھ مارتا ہے تیچھے سے نتیش کمار چونک سے ہیں اور اس کے بعد ہی پھر سرکشہ کرمی جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں اور پھر اس ویکٹ کو پکڑا جاتا ہے لیکن یہ سوال بلکل صحیح ہے کہ سوال کھڑے ہوں گے کہ جب بیہار کے مکہ منتری کچھ سرکشت نہیں ہے بیہار میں اس طرح کی گھٹنا گھٹ رہی ہے تو قانون موستہ کی پورے پردیش میں کیا حالت ہوگی اس کو بلکل بہت بڑک مدعب بنانے والا ہے آنے والے دنوں میں کیا اب تک بیہار سی ایموں کی طرف سے کوئی جانکاری آئی یا ادھکاریوں کی طرف سے کوئی اوفیشل اسٹیٹمنٹ اس پوری گھٹنا کو لے کر کیونکہ بہت بڑی گھٹنا یہ ہے جی دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا ابھی تک اس گھٹنا کو لے کر جو آردستانی پولیس ہے جو آردستانی پولیس ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی فضیحت بھی ہوئی ہے ان کی کسانی پرشاظن کی بھی بہت بڑی لاپرواہی ہے کہ کس طریقے کی سرکشہ لگائی گئی تھی کہ وہاں پر منتری کے قریب کوئی اوفیشل پہنچ جاتا ہے پیچھے سے ان پر حملہ بھی کرتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی چوک بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی جو آزکاری وہاں پر ہوں گے سرکشہ میں تو ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی ضرور کی جائے گی کیونکہ جتنی آسانی سے یہ ویکتی سرکشہ کو بھیجتے ہوئے نتیش کمار پر پہنچتا ہے وہ بلکل بھائران کرنے والا ہے جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جینس اور ٹی شٹ پہن گے ویکتی آرام سے چلتا ہوا ہم نتیش کمار پہنچا بلکل آپ تمام جانکارے ہیں دیر روہت آپ کا جانکاریوں کے لئے شکریہ لیکن سوال برقرار ہے کہ سیمت کے نزیق جا کر اتنی آسانی سے کوئی ویکتی کیسے حملہ کر سکتا ہے بیہار سرکار قانون بیوستہ کو لے کر سوال پوچھے جائیں گے حالانکہ غنیمت ہے کہ نتیش کمار پوری طرح سے سرکشت ہے